ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادی لہ واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدساتها فإن كل محدسة بدعہ وكل بدعہ دلالہ وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وقال تعالی وما ارسلناك الا کافة للناس بشیرا ونذیرا وَلَكِنْ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ تمام تعریفیں اللہ حرب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر ربیو الول کی آج تین تاریخ ہے اس مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور اسی مہینے میں آپ کی وفات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش آپ کی ولادت با سعادت ربیو الول کے مہینے میں ہوئی اس پر اکثر علماء کا اتفاق ہے مفسرین نے اور صیرت نگاروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں جو تاریخوں کا ذکر کیا ہے مہینے کا ذکر کیا ہے اس میں بڑا اختلاف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی اس پر اتفاق ہے عام الفیل کا معنی یہ ہے کہ جس سال ابراہا نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تھا ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی فوج کو نیست و نابود کیا تھا جس کا ذکر علم تردی ففعل رب کا بھی اسحاب الفیل میں ہے تو اسی سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی یہ واقعہ جب ہوا تو اس کے پچاس دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی عیسوی سن کے اعتبار سے پانچ سو اکتر عیسوی بنتا ہے جو عام الفیل کے حساب سے ہے حضرت قیس بن مکرمہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے ہم دونوں ہم عمر ہیں تو یہ بات تو معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی یعنی اس سال جس سال ہاتھیوں والوں نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کیا اس کے پچاس دن کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی پیدائش کا مہینہ مہینے کے سلسلے میں مفسرین اور سیرت نگاروں کے درمیان تاریخ نگاروں کے درمیان بڑا اختلاف ہے بعد لوگوں نے رمضان کا مہینہ بیان کیا ہے بعد نے محرم کا مہینہ بیان کیا ہے اور بعد نے سفر کا مہینہ لیکن جمہور علماء کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیو الاول کے مہینے میں ہوئی علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سیقہ اور معتبر علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے اور ان کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیو الاول کے مہینے میں ہوئی پیدائش کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے مہینہ تو ربیو الاول کا تھا لیکن دن کونسا تھا اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئی اور اس کا ثبوت صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فیہی ولدتو وفیہی انزل علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روضہ رکھتے تھے تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن روضہ کیوں رکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیہی ولدتو میں اسی دن پیدا ہوا ہوں وفیہی انزل علیہ اور اسی دن مجھ پر وحی کا نزول شروع ہوا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن پیر کا دن ہے اب تاریخ پیدائش کی بات ہے کہ تاریخ پیدائش کون سی ہے اس میں بھی بڑا اختلاف ہے تاریخ نگاروں نے اور صیرت نگاروں نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں بعض لوگوں نے دو ربی الاول ذکر کی ہے بعض نے آٹھ ذکر کی ہے بعض نے نو اور دس کا ذکر کیا ہے بعض نے سترہ اور اٹھارہ کا ذکر کیا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش نو ربی الاول ہے اور انگریزی حساب سے بیس اپریل پانچ سو اکتر ہجری پانچ سو اکتر عیسوی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش ہے یعنی نو ربی الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس کا ثبوت اور اس پر بڑی تفصیلی بحث علامہ قاضی سلمان منصور پری کی رحمت اللی العالمین میں اور ملانا صف الرحمن کی اور رحیق المختوم میں آپ پڑھ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ آپ مختون پیدا ہوئے تھے یعنی قدرتی طور پر آپ کی خطنہ ہوئی بھی تھی لیکن اس تعلق سے دنی روایات بھی سیرت نگاروں نے ذکر کی ہیں کوئی بھی سنت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے بعض روایات میں ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب نے ساتھ میں دن آپ کی خطنہ کرائی تھی لیکن یہ روایت بھی صحیح سنت کے ساتھ ثابت نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدرتی طور پر مختون ہونا یہ بھی صحیح روایات میں نہیں ہے بعض روایات میں ہے کہ حضرت جبریل نے آپ کا خطنہ کیا تھا لیکن یہ بھی روایت صحیح نہیں ہے خطنے کی اہمیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے اور یہ فطرت میں سے ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خطنہ ہوا کب ہوا کس نے کرایا اس کی تفصیل نہیں ہے لیکن خطنے کا ہونا تو ثابت ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقے کے سلسلے میں بھی بہت سی روایات ہیں ان میں ہیں کہ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا خطنہ کرایا تھا ساتھ میں دن اور قریش کے لوگوں کو بلا کر اپنے خاندان کے لوگوں کو بلا کر آپ نے دعوت کی تھی لیکن یہ روایت بھی سندن ضعیف ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں مسنف عبد الرضاق اور علامہ البانی کیا سلسلت صحیحہ میں روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد خود اپنا حقیقہ کیا تھا نبوت مل جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنا حقیقہ کیا تھا تو حقیقہ کی سلسلے میں یہ صحیح روایت ہے جس میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خود حقیقہ کیا تھا نبی بنائے جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام معروف ہیں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو نام معروف ہیں ان میں جو پہلا نام ہے محمد قرآن کریم میں وہ چار مقامات پر آیا ہے اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول سورہ آل عمران میں فرمایا وما محمد الا رسول اس آیت میں آپ کا نام نامی ذکر کیا گیا ہے دوسری جگہ سورہ احضاب میں ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآَامَنُوا لِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ذکر کیا گیا ہے اسی طرح ایک اور جگہ سورہ الفتح میں فرمایا گیا محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْقُفَّارِ رُحَمَاهُ بَيْنَهُمْ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام محمد ذکر کیا ہے تو قرآن کریم میں چار مقامات پر محمد نام آیا ہے احمد یہ آپ کا دوسرا نام ہے اور معروف ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں صرف ایک جگہ آیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ صفح میں فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسمُهُ احمد عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں اب سے پہلے جو کتاب آئی ہے تورا تو اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں اور بعد میں آنے والے نبی کی بشارت تمہیں دیتا ہوں ان کا نام احمد ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نام محمد اور احمد یہ قرآن کریم میں ہے محمد چار مرتبہ آیا ہے اور احمد ایک مرتبہ آیا ہے محمد اور احمد کا معنی کیا ہے امام نبوی نے شرع مسلم میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ وَبِهِ سُمِّيَ نَبِيُّ نَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم محمدًا وَأَحْمَدًا اَيْ أَلْهَمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَحْلَهُ اَنْ سَمُّوهُ بِهِ لِمَا عُلِمَ مِن جَمِيلِ صِفَاتِهِ امام نبوی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد اس لئے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت قدرتِ کاملہ سے آپ کے گھر والوں کو یہ الہام کیا یعنی ان کے دل میں اس بات کو ڈال دیا کہ وہ آپ کا نام محمد اور احمد رکھیں یہ مبارک نام رکھنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان دونوں ناموں میں خوبصورت صفات موجود ہیں محمد کا معنی کیا ہے محمد کا معنی ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جاتی ہے اسے محمد کہتے ہیں عربی زبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام کے بارے میں فرمایا بہت پیاری حدیثیں آپ نے فرمایا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تمہیں تعجب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح قریش کی گالیاں اور تانوں کا رخ میری طرف سے موڑ دیا کیا تم کو اس بات پر تعجب نہیں ہوتا ہے کہ قریش کے تانوں اور ان کی بری اور بھلی باتوں کا رخ میری جانب سے موڑ دیا وہ لوگ مضمم کو گالیاں اور تانے دیتے ہیں مضمم کہتے ہیں جس کی مضممت کی جائے جسے برا بھلا کہا جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ مضمم کو گالیاں اور تانے دیتے ہیں جبکہ میں تو محمد ہوں یعنی سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جاتی ہے میں وہ ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ محمد کی تعریف اس انداز میں بیان کی ہے اور محمد کا کہ معنی کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ ہستی جس میں تمام خوبیاں اور تمام اچھائیاں جمع ہو جائیں احمد اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اللہ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے کو احمد کہتے ہیں احمد کا معنی ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے یعنی آپ کا نام محمد اور دوسرا نام احمد دونوں کا مادہ حمد ہے تعریف ہے اور آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے سورہ الحمد نازل کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے تھے الحمدللہ کہتے تھے اسی طرح بہت سارے مقامات پر نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان کی ابتداہ الحمدللہ سے ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے تھے اور محمد ہونے کے ناتے سب سے زیادہ تعریف بھی آپ کی کی جاتی ہے آپ دیکھیں دنیا میں بے شمار لوگ ہیں انگنت لوگ ہیں پوری دنیا میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہیں آپ کی تعریف کرتے ہیں آپ کی صفات بیان کرتے ہیں آپ کی خوبیاں بیان کرتے ہیں آپ کے مناقب بیان کرتے ہیں آپ کے فضائل بیان کرتے ہیں آپ کی ہدایات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں آپ کی ارشادات کو بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر اپنے ساتھ بلند کیا ورفعنا اللہ کا ذکر رکھ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ساری دنیا میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جس انسان کی تعریف ہوتی ہے وہ سب سے افضل ترین انسان ہے سب سے بڑا انسان ہے اور قیامت تک اس جیسا انسان نہیں آئے گا وہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ محمد نام کے معانی واضح کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پس محمد وہ ہے جس کی حمد کرنے والوں نے بار بار حمد کی اور وہ جو غیر منقطع طور پر مسلسل لگاتارت حمد کیے جانے کے مستحق ہیں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد یعنی آپ کی شان میں آپ کی تعریف بلا انقطع بلا کسی طرح کے توڑے ہوئے یعنی بغیر کسی گیپ کے مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ساری دنیا میں ہوتی ہے یعنی اصل حقیقت یہ ہے کہ لفظ حمد کا آپ کی ذات گرامی پر سے بڑا گہرہ تعلق ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا تعلق اللہ کی تعریف سے اور لفظ حمد سے بڑا گہرہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اور نام بھی بعد حدیث میں بیان کیے گئے ہیں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا صحیح بخاری کی اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پانچ نام ہیں میرے پانچ نام ہیں محمد احمد ماحی ماحی کا معنی آپ نے بیان کے یعنی میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹائے گا حاشر فرمایا میں حاشر ہوں یعنی قیامت تک قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا میرے بعد پھر دوسرے لوگوں کو قبروں سے نکالا جائے گا عاقب ہوں میں عاقب عین علف قاف باف عاقب کا معنی ہے پیچھے آنے والا فرمایا میں سب سے پیچھے آنے والا ہوں لا نبی یا بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی بھی طرح کا کوئی نبی نہیں آئے گا اور امام مسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید صفاتی ناموں کو ذکر کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے المقفی یعنی سب کے بعد آنے والا اسی طرح ایک اور نام ہے نبی الرحمہ رحمت والے نبی نبی التوبہ توبہ والے نبی یہ امام مسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام کو ذکر کیا ہے اسی طرح امام ترمیدی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شمائل ترمیدی میں ایک اور نام کا ذکر کیا ہے فرماتے ہیں نبی الملاحم میدانِ کارزار میں سرگرم رہنے والا نبی یعنی حیاتِ کارزار میں اور میدانِ کارزار میں مستقل مصروف رہنے والا شخص مستقل مصروف رہنے والا نبی تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماع کا حدیثوں میں ذکر آیا ہے یہ آپ کے صفاتی نام ہیں دو نام ذاتی ہیں محمد اور احمد اللہ رب العالمین کے بعد صفاتی نام قرآنِ قریب میں بیان کیے گئے ہیں ان کی تفصیل کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً چوبیس مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام اللہ تعالی نے بیان کیے ہیں مصدق اپنے سے پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر اکیاسی میں ہے شہید گواہی دینے والے سورہ النساء کی آیت نمبر اکتالیس میں ہے بشیرن خوشخبری دینے والے یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر انیس میں ہے المسلم اطاعت گزار یہ سورہ انعام کی آیت نمبر اکسو تریسٹھ میں ہے الامی الامی سورہ آراف کی آیت نمبر اکسو ستاون میں ہے امی کہتے ہیں وہ شخصیت کہ جس نے کسی انسان سے تعلیم حاصل نہ کی ہو کسی انسان کا شاگرد نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت آلہ ترین صفت ہے آلہ ترین صفت ہے کہ آپ نے کبھی کسی مکتب میں کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر نہیں پڑھا کسی سے علف بھی نہیں سیکھا یہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کی حفاظت کی ہے کہ کل کو کوئی آدمی یہ کہہ سکتا تھا کہ فلا شخص محمد الرسول اللہ کے استاد ہیں فلا شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا ہے اس لئے استاد شاگرد سے بڑا ہوتا ہے افضل ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے پڑھایا اللہ نے جبریل کے دریئے آپ کو تعلیم دی اور ایسا علم دیا کہ جیسا علم دنیا کسی انسان کے پاس نہیں ایسے علم سے نوازا کہ جو علم کسی کے پاس نہیں قیامت تک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کے باوجود سب سے بڑے عالم تھے سب سے بڑے جانکار تھے اللہ تعالی نے آپ کو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا اللہ تعالی نے آپ کو جنت کے بارے میں بتایا اللہ نے آپ کو جہنم کے بارے میں بتایا یہ سب امور غیبیہ میں سے ہیں ہم نے جنت نہیں دیکھی ہم نے جہنم نہیں دیکھا ہم جنت و جہنم پر ایمان لاتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے مطابق قرآن کریم میں ذکر ہونے کے مطابق تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے امی اسی طرح آپ کی ایک صفت ہے ثانیہ سنائل سورہ توبہ کی آیت نمبر چالیس دو افراد کے دوسرے عبدن بندگی کرنے والا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ایک بشرن انسان سورہ القحف میں ایک سوتس نمبر کی آیت میں ہے یہ بشر اور نور پر بڑی بحث ہوتی ہے مسلمانوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے کہ نور تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے بشر تھے بلکل ایسے ہی انسان جیسے انسان ہوتے ہیں مطلب یہ کہ آپ کا جسم تھا دو ہاتھ تھے چہرہ تھا آنکھیں تھیں سر تھا پیر تھے زبان تھی کان تھے ناکھ یہ جو ایک انسان کا پورا مجسمہ ہوتا ہے یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرتبے کے اعتبار سے سب سے اونچے تھے مرتبے کے اعتبار سے سب سے بلند تھے اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ وہابی جو ہیں ہم لوگوں کو لوگ تانے میں کہہ دیتے ہیں وہابی حالا کہ ہم لوگ وہابی نہیں ہیں اور یہ وہابی میں نے ذکر بھی کیا تھا کوئی فرقہ اور مذہب نہیں ہے کہ صاحب یہ اپنے جیسا مانتے ہیں تو اپنے جیسا تو اس معنی میں کہ جیسے ہم انسان ہیں یعنی دو ہاتھ ہیں دو پیر ہیں اور مٹی سے بنائے گئے ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مٹی سے بنائے گئے ہیں آپ بھی انسان تھے لیکن مرتبے کے اعتبار سے منصف کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے تقوی کے اعتبار سے پریزگاری کے اعتبار سے پاکدامنی کے اعتبار سے ہمارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی موادنہ ہی نہیں ہے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے ہم کہاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاکدامن کوئی نہیں آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں آپ سے زیادہ متقی کوئی نہیں آپ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں آپ سے زیادہ مزرگی کسی کو حاصل نہیں تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ساری مخلوقات سے اوپر ہے ساری مخلوقات سے بلند ہے تو ہم یہ کہیں کہ جیسے ہم ایسے آپ تو یہ اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ جیسے ہم انسان ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے انسان تھے نور کس طرح ہیں نور اس طرح ہیں کہ آپ کی جو ہدایات ہیں آپ کے جو مباعث ہیں آپ کے جو ارشادات ہیں وہ نور ہیں آپ نور لے کر آئے ہیں روشنی لے کر آئے ہیں جہالت کے خلاف شرک کے خلاف بدعات کے خلاف غیر اسلامی رسم و رواج کے خلاف اور انسانیت کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لائے ہیں یخرجوہم من الظلمات علی النور اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ نے کیا کیا یخرجوہم من الظلمات علی النور ظلمات سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف آپ لائے ہیں نور کی طرف آپ لائے ہیں تو نور اس معنی میں ہے آپ کی ہدایات نور ہیں آپ کی تعلیمات نور ہیں آپ کی سنت نور ہے آپ کی حدیثیں نور ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے نور ہیں اور شخصی اعتبار سے آپ بشر ہیں اور آپ کے بشر ہونے میں قرآن مجید میں بہت سی آیات موجود ہیں اور احادیث کے اندر بھی آپ نے اس کو ذکر کیا ہے تو یہ نور و بشر کا جھگڑا لوگوں نے بلا وجہ نکالا ہوا ہے اب کوئی آدمی یہ اقیدہ رکھے کہ اللہ کے نور کا حصہ ہے تو یہ شرک ہے اللہ کے نور کا حصہ نہیں ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور کا حصہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے ان ساری چیزوں سے اور اللہ اپنی مخلوق میں شامل نہیں ہے اللہ اپنی مخلوق سے الگ ہستی ہے الگ شئے ہے تو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ نور ہیں آپ کی ہدایات نور ہیں آپ جو دین لے کر آئے وہ نور ہیں لیکن انسان ہے بشر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ نہیں ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان ہوئے سورہ انبیاء آیت نمبر ایک سو سات میں رحمت للعالمین رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لئے رحمت یہ ایسی صفت ہے جو کسی دوسرے نبی کو حاصل نہیں یہ ایسی خوبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کسی دوسرے نبی کو کسی دوسرے انسان کو حاصل ہی نہیں ہے تمام کائنات کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے مسلمانوں کے لئے بھی رحمت ہیں اور غیر مسلموں کے لئے بھی رحمت ہیں غیر مسلموں کے لئے رحمت کس طرح ہے اس طرح ہے کہ ان پر پچھلی امتوں کی طرح کوئی عذاب نہیں آئے گا جیسے پچھلی امتوں پر عذاب آیا کہ کسی سے آسمان سے پتھر پر برسا دیا اللہ نے کسی کو آندھی سے تباہ کر دیا کسی کو اللہ تعالی نے ایک چیخ آسمان سے آئی اور پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی اس طرح کا عذاب اس دنیا پر اب نہیں آئے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد آپ کی رسالت قیامت تک کے لئے ہے آپ کی نبوت قیامت تک کے لئے ہے تو اس طرح کے عذاب نہیں آئیں گے یہ رحمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کے لئے بھی جو آپ کی رسالت کے منکر ہیں آپ کو تسلیم نہیں کرتے اور مسلمانوں کے لئے دنیا میں بھی رحمت ہیں اور آخرت میں بھی رحمت ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ احذاب میں کی آیت نمبر چھے میں النبی کہا گیا ہے سورہ احذاب کی آیت نمبر چالیس میں خاتم النبیین کہا گیا ہے سورہ احذاب کی آیت نمبر پینتالیس میں شاہد کہا گیا ہے گواہی دینے والے اور اسی آیت میں مبشر کہا گیا ہے خوشخبری سنانے والے اسی آیت میں نظیر کہا گیا ہے اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے اور آیت نمبر چھالیس سورہ احضاب میں دعیہ اللہ کہا گیا ہے اللہ کی طرف بلانے والے اور سورہ احضاب کی آیت نمبر چھالیسی میں سراج منیر کہا گیا ہے روشن چراغ اسی طرح سورہ احضاب کی آیت نمبر سورہ زخرف کی آیت نمبر انتیس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبین کہا ہے واضح کھلے طور پر ہدایت اور باتیں بتانے والے اسی طرح سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبداللہ کہا ہے اسی طرح سورہ مزمل کی آیت نمبر ایک میں المزمل کملی والے یہ کہا گیا ہے سورہ مدسر میں کہا گیا ہے کہ لحاف ہوڑنے والے اسی طرح سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملدکر نصیحت کرنے والے اور سورہ بینا میں فرمایا گیا البینا روشن دلیل لانے والے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریبا چوبیس نام پرانے کریم میں بیان کے گئے ہیں جو صفاتی نام ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے دعوت ایک مستقل عنوان ہے مستقل ٹوپک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک مختصر خلاصہ حضرت جعفر بن نبی طالب نے جو نجاشی کے دربار میں بیان کیا تھا اسے محدثین نے ذکر کیا ہے اس کو آپ سن لیجے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ اور ساری انسانیت کے لیے اس میں پیغام ہے جب نجاشی نے حضرت جعفر بن نبی طالب سے سوال کیا تھا کہ تم تمہاری نبی کی دعوت کیا ہے کیا کہتے ہو تم تو حضرت جعفر بن نبی طالب نے کہا تھا ایہا الملک کنا قوما اہل جاہلیہ نعبدو الاسنام ونأکلو المیتہ ونأتیف الفواحش ونقطعو الارحام ونسیعو الجوار یاکلو القویج مننا الضعیف فکنا على ذلك حتی بعث اللہو الينا رسولا منا نعرف نسبہو وصدقہو وامانتہو وعفافہو فدعانا من دونہی من الحجارت والاوسان فرماتے ہیں کہ اے بادشاہ اے حبشاہ کے والی نجاشی ہم جاہلیت والے لوگ تھے جاہلیت کی قوم تھے بتوں کی عبادت کرتے تھے مردار کھاتے تھے فواحش کا ارتکاب کرتے تھے عقیدہ اور معاشرتی خرابیوں دونوں کو ذکر کیا ہے کہ بتوں کی عبادت کرتے تھے مردار کھاتے تھے کھانے پینے کی کوئی تمید نہیں تھی فواحش بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے قطع رحمی کرتے تھے رشتہ داریوں کو توڑتے تھے پڑوسیوں کے ساتھ بسلوکی کرتے تھے ہم میں سے اور جو قوت والا ہوتا تھا وہ کمزوروں کو کھا جاتا تھا طاقتور کمزور کو دبا دیتا تھا اسے کھا لیتا تھا سود کے ذریعے مہاجن طاقتور آدمی غریب کا خون چوس لیتا ہے اسی طرح طاقت کے ذریعے غریب کو دبایا جاتا تھا اسے کہتے ہیں کہ قوت والا غریب کو کھا جاتا تھا یہاں تک حالات رہے کہ ہم میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو ہماری طرف بھیجا جن کے خاندان سے جن کی صداقت سے جن کی امانت سے اور جن کی پاک دامنی سے ہم واقف ہیں اللہ اکبر یہ خوبیاں بیان کی ہیں کہ وہ نبی جو ہمارے درمیان آئے ہیں ان کے خاندان سے بھی ہم واقف ہیں ان کی صداقت اور سچائی سے بھی واقف ہیں ان کی امانت اور دیانت اور پاک دامنی سے بھی واقف ہیں انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا بتوں کی عبادت کو منع کیا اور اسی طرح جو ہمارے آباؤ اجداد کرتے رہے ہیں اس سے ہمیں رکنے کا حکم دیا جو آباؤ اجداد بتوں کی عبادت کرتے تھے اور تھانوں اور اس طرح کی چیزوں کے آگے جھکتے تھے ہمیں ان سے روکا ہمیں انہوں نے اچھی معاشرت گزارنے کی تعلیم دی تو حضرت جعفر بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ہم غور کریں اور آپ کی دعوت کو اختیار کریں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں تو کامیاب ہو جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمایا قول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِوَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا